السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بولٹ جب کسی گن یا پسٹل سے فائر ہوتی ہے تو وہ 180 سے لے کر 1500 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ایکسٹریم لی ہائی ٹیمپریچر پر ٹریول کرتی ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ اور ایکسٹریم لی ہائی ٹیمپریچر پر ٹریول کرنے والی بولٹ بولٹ پروف جیکٹ سے کس طرح رکی جاتی ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بولٹ پروف جیکٹ کے بارے میں اور یہ کس چیز سے بنا ہی جاتی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائم اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو کلک دوستو بولٹ پروف جیکٹ چار لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے جس میں پہلی لیئر کو سیرامک لیئر دوسری لیئر ایرامیٹ فائبر لیئر پھر ویلٹیکس لیئر اور پھر چوتھی لیئر پولی ایتائلین لیئر ہوتی ہے دوستو جیسے ہی بولٹ گن سے فائر ہوتی ہے سب سے پہلے بولٹ جیکٹ کی پہلی لیئر سیرامک لیئر سے ٹکرائے گی جس سے بولٹ کی سپیڈ کم ہو جائے گی اور بولٹ کا سٹریم لائن کچھ اس طرح سے ڈی فارم ہو جائے گا ڈی فارم ہونے کے بعد بولٹ جیکٹ کی دوسری لیئر یعنی کہ ایرامیٹ فائبر لیئر سے ٹکرائے گی جو سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ایک ٹائٹلی ویوڈ فائبر ہے اور بولٹ کے ٹکرانے سے یہ اس طرح پیچھے کو سٹریچ ہو جائے گا اور بولٹ کی تمام کائنیٹک انرجی کو ابزوب کرتے ہوئے پوری سروس پہ ڈسٹریبیوٹ کر دے گا اس لیئر سے ٹکرانے کے بعد بولٹ جیکٹ کی تیسری لیئر یعنی کہ ورٹیکس لیئر سے ٹکرائے گی ورٹیکس لیئر اور کچھ نہیں بس اس ایرامیٹ فائبر لیئر کا ہی اپ گریڈڈڈ ورجن ہے جو کہ اور زیادہ ٹائٹلی ویوڈ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہائی ٹیمپریچر بولٹ جب اس ٹائٹ کیمیکل بھونڈ والی پولی ایتھائلین لیئر کے کونٹیکٹ میں آئے گی تو پولی ایتھائلین لیئر کا کونٹیکٹڈ پارٹ پگل جائے گا اور بولٹ کو مضبوطی سے جکڑ لے گا دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ